حضور پہلا سوال میرے بیوی کی طرف سے ہے راشدہ کی طرف سے اس نے پوچھا کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا ایوہ المضملو یا ایوہ المدسرو کے نام سے پکارا گیا ہے ان دونوں میں کیا پر گیا ایوہ المضمل تو اس لئے بھی کہا جاتا ہے کہ جب پہلی وہی ناظر ہوئی تھی وہ آپ کا سارا وجود ہل گیا تھا اور جیسے تیز ملیریا بخار چڑھنے سے پہلے سخت سردی رکھتی ہے اس طرح آپ کو شدید سردی رکھنے لگ گی تھی گھر جا کے آپ نے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ حضرت خدیجہ سے کہ زمیلونی زمیلونی مجھے اڑھا دو کوئی چادر کوئی کمبل پہنا دو تو اس لئے ایوہ المضمل کا ایک ہی بھی ترجمہ کیا جاتا ہے اور المدصف میں آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے اس کی تشریح میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ صحابہ وہ کپڑے تھے جو آپ نے اڑے ہوئے تھے ان جساں کپڑا بدن کے قریب ہوتا ہے اور چمٹ کے اس سے برکت حاصل کرتا ہے اس لئے صحابہ ہر حال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹے رہے اور آپ کے کپڑوں سے برکت پائی اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارام ہے بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت دھونیں گے اس کا اول معنی میں یہی سمجھتا ہوں کہ صحابہ مراد ہے کہ صحابہ سے برکت دھونیں گے اور جب صحابہ نہیں ملیں گے تو پھر خالی کپڑوں سے بھی برکت دھوننے کی کوشش کی جائے گی المدسر یہ مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے اندرگیت صحابی ہیں وہ کئی کمدوریاں لے کے آئے ہیں ان کو پاک کرو حسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے وہ سب صحابہ پاک ہونے شروع ہو گئے تھے آپ مزقی تھے اور متاہر تھے یہ دونوں ایک ہی معنوں میں ہیں اور مزقی تھے اور مزقی تھے اور مزقی تھے